نالندہ اور وکرم شلہ جیسے وشو ودیالیوں کو جلانے کے بعد بکتیار کھل جی تیبت کو جیتنے کی میتوہ کانکشا لیے بنگال سے آگے بڑھا اور کام روح کے پاس پہنچ گیا کین تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا سامنا وہاں درگا کے اپاسک راجہ پرتو سے ہونے والا تھا راجہ پرتو کو نالندہ کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی ان کے ہردے میں پرتی شود کی جوالہ دھدک رہی تھی راجہ پرتو ایک مہان رن نیتی کار تھے انہوں نے سب سے پہلے کھل جی کی سینہ کی ان آپورتی کے سارے راستے بند کروا دیئے اور اس کے بعد اپنے آس پاس کے بنواسی یوداؤں کی سینہ لے کر کھل جی پر حملہ کر دیا اس بھیانکر یود میں پہلے ہی دن کھل جی کے آدے سے زیادہ سینہ نشٹ ہو گئی بچی خوچی سینہ کے ساتھ کائر کھل جی نے بھاگنے کا نینے لیا بھاگتے بھاگتے کھل جی کی سینہ ندی کے مہانے پر آ گئی راجہ پرتو کی سینہ کے ڈر سے شتر سینہ نے افنتی ندی میں چھلانگ لگا دی تیور جلدھارہ کے کارن کھل جی اور اس کے چند سینکوں کے علاوہ باقی ساری شتر سینہ بہ گئی یود کا خوف کھل جی کے مند میں بہت لمبے سمیتک رہا اور انت میں اس کے ایک سینہ پر مک ملک آفور نے تیرہ سے سولہ میں اسے مار ڈالا